اسلام علیکم میں ہوں عباب جہانگی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر عباب جہانگی رمید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے اور بہت سارے میڈیکل سٹوڈنٹس خاص طور پر جن سٹوڈنٹس نے اس سال ایم ڈی کیٹ دیا تیرہ نومبر کو وہ پی ایم ڈی سی بل کے جوائنٹ سیشن سے منظور ہونے کے بعد بہت سارے سوالات کر رہے ہیں تو ان کے چند ایک سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں دینے کی کوشش میں کروں گا اور پھر مزید سوالات کے جوابات انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو سب سے پہلے تو پی ایم ڈی سی کے فنکشنل ہونے کے ہوارے سے جو بار بار بات پوچھی جاری ہے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ابھی کچھ روز لگیں گے چونکہ ایک جو اس وقت ایک پولیٹیکل انریسٹ جو اس وقت ملک میں ہے جو اس وقت آپ کے صورتحال دیکھ رہے ہیں پنجاب کی سیاست کی تو اس کے بعد تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے کچھ دو چار روز آگے پیشے ہو سکتے ہیں پی ایم ڈی سی کی بہالی میں تو اب جناب جو پی ایم ڈی سی آنے کے بعد جو آپ لوگ کا سب سے مین پوائنٹ ہے مین سوال ہے وہ یہ کہ جو ایم ڈی کیٹ ہے آپ نے جو اس سال دیا ہے وہ پی ایم سی کے ایکٹ کے پی ایم سی ٹونٹی ٹونٹی کے ایکٹ کے مطابق دو سال تک ویلیڈ ہوتا تھا یعنی اس سال دیا تو اگلے سال بھی ویلیڈ ہوتا تھا پی ایم ڈی سی آنے کے بعد کیا صورتحال رہے گی تو پی ایم ڈی سی آنے کے بعد جو آپ نے اس سال ٹیس دیا ہے وہ اگلے سال اور پھر اس سے اگلے سال بھی ویلیڈ رہے گا تو آپ اس کے اس کی بنیاد پر آپ ملک میں کسی بھی جگہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس میرٹ پر آتے ہیں تو آپ کو ایڈمیشن ضرور مل جائے گا آج آپ اس کے میرٹ کم ہونے سے مطالق بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا پی ایم ڈی سی کے آنے کے بعد کوئی ایسی صورت ہے کہ جناب وہ میرٹ کریٹریہ اس کو ففٹی پرسنٹ پر لے آیا جائے تو پی ایم ڈی سی کے لیے جو شرائط ہیں جو اصول و قوانین ہیں جو میرٹ ہے وہ بلکل واضح ہے کہ ایف ایسی میں اگر آپ نے سکسٹی پرسنٹ مارکس حاصل کیے ہیں تو آپ ایم ڈی کیٹ میں اپیر ہوتے ہیں اور ایم ڈی کیٹ کو آپ ایم بی بی ایس کے لیے ففٹی فائف پرسنٹ اور پھر بی ڈی ایس کے لیے فورٹی فائف پرسنٹ یا اس سے اباو میں پاس کرتے ہیں یا حاصل کرتے ہیں مارکس تو آپ بلکل ایلیجیبل ہیں لیکن اگر اس سے نیچے کے میرٹ پر آپ آتے ہیں تو پھر آپ ایلیجیبل نہیں ہیں پی ایم ڈی سی کے ذریعے اس بلکل کے آنے کے بعد آپ کا ایڈمیشن ہو سکے دیں گے وہاں جب تک پی ایم سی چل رہی تھی پرانی کاؤنسل تھی تو یہ جو پاسنگ کریٹریہ اس بار ففٹی فائف اور فٹی فائف ہو گیا ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے لیے تو یہ اس وقت تو سکسٹی فائف تھا ایم بی بی ایس کے لیے اور بی ڈی ایس کے لیے ففٹی فائف تھا تو یہ دس دس پرسنٹ کی پہلے ہی کمی آ چکی ہے تو اب اس میں مزید کمی ظاہرے کے ان موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ایک تو فوری طور پر ممکن ہے نہیں چونکہ پی ایم ڈی سی اپنے بل میں ابھی نئی کاؤنسل آنے کے بعد فوری طور پر کوئی مزید اس میں کوئی چینجز نہیں ہوں گی جو ایمنمنٹس ہونی تھی وہ ہو چکی ہیں اس سے متعلق ڈیٹیلز آپ کو آنے والے دنوں میں بھی میں شیئر کرتا ہوں گا چونکہ ابھی اس کی فنکشنل ہونے میں کافی دن ہے تو اس لیے آہستہ آہستہ دو دو تین تین چیزیں آپ کے سامنے رکھ کر کلیر ہوتی رہیں گی اور آپ لوگے بھی زینوں میں کچھ سوالات ہوں تو آپ ضرور پوچھ لیے گا تاکہ ان کے بھی جوابات آپ تک پہنچتے رہیں جیسے ایسے پھر اس کے فنکشنل ہونے کے دن قریب آئیں گے جیسے ایسے تیوناتیاں ہوتی جائیں گی سیلیکشن یا الیکشن پہلے سیلیکشن ہوگی زائر اس پوری ایک باڈی کی اور پھر وہ اپنے جو ڈیزگنیٹڈ ان کے ممبرز ہیں یعنی پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ ان کو ایلیکٹ کیا جائے گا تو جیسے ایسے پروسیس آگے بڑے گا جب جب جو پیشرفت ہوگی اس بارے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا تو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو پھر آپ سے ملکات ہوگی کچھ مزید اپڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ